آپ سن رہے ہیں بائیو کمیسٹری چینل میں آسیم انساری کو بائیو کمیسٹری کس کو بائیو کمیسٹری کمیسٹری آف لائف ہے اس شاہ کے تحت ہم جاندار اجسام کے اندر پائے جانے والے قیمی مادوں کی ساخت ترقیب اور ان کے قیمی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا بائیو کمیسٹری کمیسٹری آف لائف ہے تو اس شاہ کے تحت جاندار اجسام کے اندر پائے جانے والے تمام ریاکشنز کا احادتہ کیا جاتا ہے اس شاک کے تحت جاندر احسام کے اندر پائے جانے والے تمام رییکشنز کا حاطہ کیا جاتا ہے مثلا جاندروں کے جسم میں مجود بائیو مالیکیولز جیسا کہ کارپو ہائیڈریٹز پروٹینز اور چکنائیوں کے سینٹسیز اور ان اشیاء میں ہونے والے میٹابولیزمز کا عمل ہے اب میٹابولیزم کیا ہے میٹابولیزم بھی جاندروں کے جسموں میں ہونے والے کیمیکل رییکشنز کے مجموعے کو کہتے ہیں اس کی دو احسام میں ایک کو اینابولیزم کہا جاتا ہے دوسرے کو کیٹابولیزم کہا جاتا ہے اینابولیزم میں چھوٹے چھوٹے مالیکیول ملکے ایک بڑا مالیکیول بناتے ہیں اور کیٹابولیزم میں ایک بڑا مالیکیول چھوٹے مالیکیول میں ٹوٹتا ہے مثال کے طور پر جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاربن ڈائیک سائیڈ ہے اور یہ ایچ ٹو او ہے یہ سورج کی روشنی میں جب ملیں گے تو یہ C6H12O6 بنائیں گے اور ساتھ اکسیجن خارج ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فوتو سینٹسز کا عمل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینابلیزم ہے یہ ایک اینابلیزم کا عمل ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مالیکلز ملکے ایک بڑا مالیکل بناتے ہیں دوسرا ہم نے کہا کیٹابلیزم تو یہ دیکھیں یہاں پہ C6H12O6 جب یہ اکسیجن کی مجودگی میں ان کا ریکشنز ہوتا ہے تو یہ کارون ڈائٹ سیڈ اور وارٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ انرجی بھی ملتی ہے ساتھ یہاں پہ کیا ملتا ہے انرجی ملتی ہے یہاں پہ تو یہ ایک ہمارے پاس کیا ہے یہ کیٹابلیزم کا عمل ہے اس شاک میں ہم یہ بھی مطالعہ کی جاتا ہے کہ جاندروں کے حسن خوراق سے تاونائی کیسے حاصل کرتے ہیں تو خوراق سے تاونائی حاصل کرنے کا عمل یہ عام طور پہ کیٹابلیزم میں شامل ہوتا ہے اور بیماری کے دوران ان میں بنیادی حیاتی تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں بائیو کمیسٹری کا استعمال ٹب میں ہوتا ہے خوراق اور زراد کے میدانوں میں عام ملتا ہے